جو آج ہمارے ساتھ ہیں جی پروفیسر ڈاکٹر محمد کامران صاحب جو کہ وائس چانسلر ہے جو محمد نواز نواز شریف یونیورسٹی آف انجینرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ملتان اور اس کے ساتھ جو ہے ان کو وائس چانسلر اسلامی یونیورسٹی باہولپور کا بھی اہدہ جو ہے وہ ملائے کیسے ہیں آپ ٹھیک ساکھ ہیں بلکہ کلتے ہیں آپ کو اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ہے جو پروفیسر ڈاکٹر محمد کامران لیاقت بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ڈائریکٹر پوسٹ گراجویٹ سٹڈیز وائس چانسلر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ الیکٹرکل اسلام علیکم کیفے آپ تھاک ہیں جی اچھا جی آج دونوں وائس چانسلر ہیں جو ہے اور پھر اس کے ساتھ جو ہے ہمارے ایڈوکیشنس بھی ہیں تو آج ہم جو ہے خواتین کے حوالے سے بھی بات کریں گے یونیورسٹیز ہماری جو ہیں وہ اس ٹائم کیا رول پلے کر رہی ہیں سپیشلی ہم ہمیشہ بات کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے ایڈوکیشن کے بہت سارے مسائل ہیں سٹڈنٹس کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جدت آتی جا رہی ہے ہمارے ہاں جو ہے وہ ٹکنالوجی بھی ایڈوانس ہو رہی ہے تو کس طریقے سے ہم اس فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہمارے سٹورنٹس کس طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی ہماری ہاں جو ہے نا وہ ڈائریکشن کے حوالے سے بھی بڑے مسئلے مسائل رہتے ہیں تو آج جو ہے وہ ہم اس پہ بات کریں گے کہ اس ٹائم جو ہے کیا کیا ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں یونیورسٹیز کو بہتر کرنے کے لیے ایکالوجیز کو بہتر کرنے کے لیے اور سپریشلی ہماری ایڈوکیشن کے میار کو بہتری بہتر کرنے میں کیا اقدمات کی جا رہے ہیں سر کیا کہنا سائیں گے جی بلکل بہت زبردست اور امپورٹن ٹاپک آپ نے خاص طور پر جو ہماری جو بچیاں ہیں ان کی پڑھائی کے حوالے سے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے اور کیسے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے سلف سفیشنٹ ہونا چاہیے ان کو کہ اپنے اندر ایسا اعتماد ہو کے اپنے روزگار کو خود چلا سکیں کہ ان کیس آف این امرجنسی خدا نہ خواستہ ان لائف وہ سسٹین کر سکیں تو سب سے پہلے تو یہ ہے جی کہ ایڈوکیشن سسٹم اب سارے کے سارے یونیٹڈ نیشن کی ستنہ سسٹینیبل ڈیویلپنٹ گولز ہیں ایس ڈی جیز ان کو کہتے ہیں اس میں جنڈر ایکویٹی بھی ہے اس میں ہمارے پاس کسی طریقے سے یہ جنسی پاورٹی ہے اس کا خاتمہ کیسے کرنا ہے رینیوبر انرجی ہے ہیلتھ ہے بہت سارے سترہ ہیں یہ تو اس میں خواتین کو خاص مقام اس میں حاصل ہے کہ اب باہر کے ملکوں میں میں بھی ریسنٹلی اور اسٹریلیا اور انگلینڈ کا بھی چکل گیا ہے تو میں نے بڑا کینلی ابزرب کیا کہ خواتین جنسی ہیں جسے ہم کہتے ہیں شانہ بشانہ واقعہ دن شانہ بشانہ وہاں پہ کام ہو رہا ہے ایئرپورٹ کے اوپر وہاں سے شروع ہوتا ہے ایون میں نے دیکھا کہ بڑی بسیں جنسی سکول کی بسیں خاتون چلا رہی تھی تو وہاں پہ سسٹم کچھ ایسا بنا دیا کہ there is no discrimination اس کا مطلب یہ ہے کہ جب discrimination نہیں ہے تو ہر چیز open merit پہ ہے مخصوص نشستہ بھی نہیں ہے کہ خواتین کچھ دینے ہی لینے ہیں اور ایسا کچھ نہیں ہے everything is open merit اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لئے تمام فیلڈ جو ان سے education کے وہ سب یقصہ ہیں لیکن آج کل کی ضرورت کے مطابق ظاہر ہے کہ یہ ایک نسوہ کا ایک تھوڑا سا مسلاہ ہے کہ heavy duty کام یا فیلڈ کا کام وہ نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے تو ہماری تو یہی اپنی بچیوں سے ہوتا ہے کہ if they want to become you know the proficient in earning تو ان کو کیا چاہیے کہ وہ اپنا کمپیوٹر کی expertise آج کل AI artificial intelligence بہت زیادہ 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 آپ دیکھیں چارٹ جی پی ٹی ہے وہ بھی AI کی ایک فارم ہے جس کو negative بھی کر سکتے ہیں positive بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ کوئی بھی ترقی جو ہوتی ہے اس کو negative اور positive دونوں طریقے ہم نے اپنی یونیورسٹی میں بلکہ تمام یونیورسٹی انجنرنگ یونیورسٹیز میں جتنے بھی انجنرنگ کے پروگرامز ہیں جتنے بھی ان سب میں ہم نے کمپیوٹر کی جنسی expertise اور AI کو ایڈ کرنا شروع کر دیا ہے صحیح کہ چاہے وہ civil انجنرنگ ہے mechanical انجنرنگ ہے electrical ہے لیکن ساری جنسی ہیں جو سوفٹوئے ٹولز ہیں اس کو استعمال کر کے اپنی ایکسپریٹیز کو انکریز کر سکتی ہیں and they will be getting the job اگلا جونسا ہے نا جی اگلے پندرہ سال میں سمجھتا ہوں ملیونز آف جاوبز آپ گھر بیٹھ کے بھی کما سکتے ہیں آپ فری لانسنگ کر سکتے ہیں ہم نے فری لانسنگ کے سپیشل جنسے شورٹ کورسز بھی شروع کروا دیا ہیں اور اس کو سٹیبلش کریں گے سٹیبلش تو ہو گیا لیکن اس کو سٹرنسن کرنے کی ضرورت ہے تو فری لانسنگ سے بچے بہت کر رہے ہیں ہمارے ایک سیشن ہے بیس بیس کمپیوٹر سائنس کا سارے بچے بتا رہے ہیں ہم اپنی فیس جو ہے ہم اپنی کمائز خود دے رہے ہیں پیرنٹس کو تکلیف ہی نہیں دے رہے ہیں یعنی کہ بچے انڈر گریجویٹ کے سٹوڈنٹ ہیں ابھی وہ پاس بھی نہیں ہوئے but they are earning a lot اور اس ہی ساپ سے ہے کہ وہ اپنی فیس کو کس طریقے سے پی کر رہے ہیں یہ کتنی بڑی سہولت ہے ماباب کے لیے کہ ان کو ان کی فکر لی ہے and they are doing it themselves اور یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ they have the computer skills with them تو بچیاں جونسی ہیں they are equally good تو بچیاں جونسی ہیں اگر اس کی کمپیوٹر پوریمن اس میں ایکسپرٹیز ہیں تو بہت اچھی کمائیں اب انجنیرنگ جونسی ہے وہ بھی کر کے ڈیزائن کا جو کام ہے جو آپ دفتر میں بیٹھ کے کر سکتی ہیں تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ پریفریبی اس فیلڈ میں جونسی بچیاں وہ بہت اچھا کام کر سکتی ہیں بلکل ایسے ہی اب تو مزاہی سے بات ہے ہم نے وہ کہتا ہے ترقی کی راہ پر چلنا ہے تو پھر شانہ بشانہ کام کرنا ہی ملے گا اور بچیوں کو سامنے لانا پڑے گا ہمارے ہاں اب بھی وہ بچیوں کو بہت پیشے رکھا جاتا ہے پڑھائی کے معاملات میں پھر ہمارے ہاں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بہت اچھا چاہ رہے ہیں آج کل جس طرح حالات چاہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کم عمر میں ہی شادی کر دیں گے اچھا رشتہ آج ہے تو بس ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ شادی کر دیں تاکہ وقت کے ساتھ ہی جو ہے وہ آگے پڑھنا ہوگا تو پڑھ لیں گی اگر سوسرا والے اجازت دیں گے اصل میں یہ سوشل بائنڈنگ صرف یہ اب زہر ہے کہ ہمیں اسلام کے اس کے اوپر بھی چلنا ہے اور بچی کی جلدی شادی پریفرابلی ہو جائے لیکن ٹھیک ہے ارنگ بھی جاری رکھے اپنا کام جاری رکھے فری لانسنگ کرے اپنی جاپ کرے تو جو سوسرا والے ان کو بھی چاہیے کہ اس کا خیال کریں اور اس کو اگر وہ کر رہی ہے کوئی افرٹ کر رہی ہے تو دیکھل بھی ایڈنگ سمتھنگ تو دا فیمیلی تو اس کی ہلپ ہے تو بائی نوٹ یہ تو ہونا چاہیے خواتین اگر کام کر رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت سنسیر اپنے گھر کو بھی سنبھال رہی ہوتی ہیں اپنے کام کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں بلکل تو بہت اچھے تک چاہیے اس طرح کیونکہ حسائی سی بات ہے ہمارے ہاں ہمسائے ملکی ہم بات کریں تو وہ لوگ اس میں جو ہے آئی ٹی میں بہت آگے نکلے انہوں نے انجینرنگ کے شعبے میں بہت ترقی کی ہم دیکھیں گے مینفیکٹرنگ اب وہاں پر اپنے ہی وہ چیزیں جو ہے وہ تیار کرنے لگے ہیں جس طریقے سے انہوں نے ترقی کی ہے ہم چل رہے ہیں لیکن ابھی ہم تھوڑا سا ابھی بہت پیچھے ہیں اب سر اس بارے میں آپ کے کھنا چاہیں گے ہمارے ہاں کس چیز کی اس ٹائم بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ان کو سب سے پہلے تو گورنمنٹ لیول پہ ان کو ریالیزیشن ہونے چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کی آفتہ ملک کے لیے ایک جو ٹائنگل جسے تین ورٹسز کونے ہوتے ہیں وہ کونے ہوتے ہیں سب سے اوپر آتا ہے کانون پھر ہیلتھ ہوتی ہے اور ایک دی سرے تعلیم ہیں یہ تینوں آپس میں جڑتے ہیں تو وہ ترقی آفتہ ملک ہے یہ میرا زندگی کا نچوڑ ہے تو تعلیم کو you have to give the preference کہ اگر یہی سے ہمیں اپنے زندگی اور حالات کو چینج کرنا ہے تو بات یہ ہے کہ اس کے لیے تھوڑا سے فانڈس کو تھوڑا سا انکریز کرنا چاہیے ظاہر ہے ہمارا ملک جو سا اس خطے میں ہمارے پاس معاشی حالات جیسے ڈاکسر بتا لیتے کہ اتنے اچھے نہیں بھی ہیں لیکن we have to have we need to deserve some money for education اور کسے امپروف کرنا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ میرٹ کو انشور کرنا بچوں کو جو بنیادی تعلیم ہے جو میٹریک اور ایف ایسی ہے میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ اب اتنے برے حالات ہیں کہ سکول میں اور کالج میں کوئی پریکٹیکل نام کی چیز ہی نہیں ہے پہلے فزکس کیمیسٹری کی لیبز ہوتی تھی اور کیمیسٹری کی یہ کالج میں تو خاص طور پر ہنڈر پرسنٹ پریکٹیکل ہوتے تھے تو میرا جہاں تک کانسیپٹ ہے سب سے پہلے ہمیں اپنی نرسری کو امپروف کرنا جہاں سے تناور درخت جونسا وہ انجینئر اور کامیاب انجینئر ڈاکٹر اس وقت ہو سکتا ہے کہ جو پڑا ہو اس کا پریکٹیکل بھی کیا ہو جب تک جو پڑا ہو ہے اس کو آپ نے رٹا مار کے اگر سو نمبر لے لی ہیں تو یہ دزنٹ میڈ ہنڈ حاصل میں وہ ہے کہ اس کو پریکٹیکلی پر فارم کر کے اس نے دیکھا کہ ویریفائی کی ہے کہ یہ جونسا میں نے کانون پڑھا ہے نیوٹن کا یہ ایسے کام کرتا اور اس کے دماغ وہ چیز بیٹھ جائے گی کانسیپٹچول سٹیڈیز جونسی ہے اس کی ضرورت ہے تو میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں حکومت سے کہ سکول اور کالج کے لیول پر بھی لیبز کو انشور کر لیبارٹری کو ایز ایز نالیں اور اس کے بعد جانسی کسی بینجننگ میں ہیں گے تو ان کی فارمڈیشن سکل کسیل کہتے ہیں ہاتھ سے کام کرنا ہینڈزون ایکسپیریس تو وہ کچھ ہوگی تو پھر ہم ان کو ہائر لیول پر لے جا کے اور فنڈنگ کریں زاہرہ یونیورسٹی اس کے اندر بھی ہم اپنی لیب بنانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے اس کا آرڈٹش آرڈٹ ضرور ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی اس کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے وہ اپنی جو کرنی ہے چیک ضرور رکھیں لیکن اس کے بغیر جو ساتھ ترقی پاسبل نہیں ہے یہ چیزیں بہت زیادہ ضرور ہیں اچھا ہمارے معذرت نوجوان اسی لئے باہر جانے کی کوشش ہی ہوتی ہے ہم کتنے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ نگنیاں لئے ہی ہیں تو آپ کے پاس یہاں پر ہمارے پاس اپرچونیٹیز نہیں ہیں جاب نہیں ہیں اچھا پھر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو پلیٹ فارم اس طریقے سے مہاریا نہیں کیا جاتا اور بہت سارے آپ کو مسائل کا سامنا کرنا بڑھ جاتا ہے تو یہاں سے اتنی چیزیں مسائل دیکھتے ہوئے انسانیتا ڈس ہارٹ ہو جاتا ہے کہ وہ سمٹائم جو ہے وہ یہی کہ سمجھتا ہے کہ کچھ کرنے کی ضرور نہیں ہے اس سے بات کرتے ہیں ناظرین ابھی ہم نے چانے بیک پر ہمارے ساتھ رہے گیا کہ میں ایک ناظرین اچھا جس طریقے سے ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے یہاں پر سکلز کے حوالے سے اور یہاں پر پلیٹ فارم مہاریا کیا جائے یونیورسٹیز سے جب نکلیں تو ان کے پاس اتنا مواد جو انہوں نے یا میں کہتے ہیں ڈگریان لیں ہیں پڑھا ہے جو اتنا خرچہ ہوا ہے تو پھر وہ کچھ کر بھی سکے نا یہاں سرب کریں وہاں کے باہر کے ممالک جا کے آپ سرب کریں پاکستان میں تو پھر ہمارا ٹیلنٹ جو ہے وہ تو جا ہی جا ہے ہے کہ جو اس گردیشن کے لیے وہ بہر جاتے ہیں اسی ہے ہے کہ میں میرا برک کیسی پیسی پٹیسی کو پڑھے ہیں یہ پڑھا کی مدد ہے کہ وہ وہاں سے وقت آ دکھوں گیا اور وہاں رہے بھی جاتے ہیں اور ریمیٹنز کے طور پر اگر وہاں سے ڈالرز یا بہر کی فیسے بھیج رہے ہیں اپنے مان باپ کو تو آتا تو بینکی ہے اور یہ بھی پاکستان کی مدد ہے جس اس قللل رتن ? جس اس قللل رٹن ? تو وہ کسی بھی طریق ہے اور وہاں پہ جونسا میرا ایک محسوسی مصال دوں گا ایک فیکلٹی میمبر تھا تو بڑے بڑے موڈرےٹ گرانے کا اس کے ابو ریلوے میں مکانک تھے انجن کے اس نے پڑا میند کی ٹیچر لگ گیا ٹیلنٹ کے اوپر بڑا اچھا پروگرامر تھا تو اس نے ماسٹرز بھی کی یہاں سے پھر اس نے پی ایش ڈی کیلئے پلائی کیا آسٹریلیا آسٹریلیا پروفیسر نے اس کو تو یونیورسٹی اور ملبرن اس کے دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز نے اس کے دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز نے اس کے دنیا کی ادھر کی پروفیسر نے کہا کہ میں تجھے اسائنمنٹ دیتا ہوں تو اگر تو اس کو ایک مہینے کے اندر کر دے گا تو ایل تک یوں از میسٹوڈنٹ تو وہ اس کو اسائنمنٹ دی یہ میرا اکھر دیکھا واقع ہے تو اس بندے نے پانچ دن میں اس کو حل کر کے رکھ لیا صحیح تو اب وہ پریشان تھا کہ یہ How Was chose تو یہ اتنی کوئی کمم کیٹیٹڈڈ šی نی تھی میرے لیے تو یہ ایک مہینے کی ٹائم دیا اس نے ویسی اس کو بیل کی پروفیسر کو کی کوئی یقین نہیں ہے اس نے 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 اچھی پرزیرائی تحैن تھی پرآکستان کارید نم زم نیم سنا تھا اُسٹریلیم پرویسر تھا اس نے aromatic اس سنید نہیں اس نے کھیلوں، لیکن میں اس کو فورا نیازی ویجا ہände بیجؤ اس کھی نمید مجھے تو اس درین بیجا بیجا دیکھ دیکھ جو ہے اور اس خود صور پر میں تو اس مباشر ہیado 320g ایک اللہ سیب گا ہے وہ امیر اس کا نام ہے بچے کا تو ابھی وہ واپس آجے گا یونیسٹی تو دس اس دیس سرونگ آردے کنٹری ادھر تو پاکستان کا نام ہے نام رکھنڈ ہوا ادھر تو پاکستان کا نام ہے نام رکھنڈ ہوا ادھر پر سرک کرے گا انشاءاللہ دیکھیں امید ہے کیونکہ اب مین ایشوز ہمارے ہی سب سے بھی ہرائیسمنٹ والا جاتا ہے کہ ہمارے ہی سب سے بھی کام کرنے میں بہت ساری مشکلات کا سامنے کرنا سر آپ اس حالے سے کیا کہنا چاہیں گے کس طریقے سے محول کو بہتر کیا جا سکتا ہے اور ان چیزوں کو اورگم گیا جا سکتا ہے زاہر ہے کہ اصل میں کوئی بیماری ہونا اس کو پہلے جڑ سے پکڑنا چاہیے کہ یہ کہاں سے شروع ہو رہی ہے بجائے اس کے کہ ہم انتظار کریں گے ہاں یہ ترے کیسی آنے اور اس کو ایسے کرنا ہے ایچی سی نے جو جیسر ڈاکسراب نے بتایا ہے کہ تمام یونیورسٹیز نے اس کو ادھوٹ کر گیا ہے اسی طریقے سے کمیٹیز ہیں ہی اسی طریقے سے کمیٹیز ہیں لیکن اس میں کنفرمیشن کی بہت ضرورت ہوتی ہے کیونکہ کوئی بھی اٹھکے اگر کچی بھی کہا ہے کہ یہ ہر ایس ہوگی ہوں میں تو ہی نید تو ہی کنفرمیشن کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ اگر تیچر سخت ہے اس کو بردہ لینے کے لیے بھی کچھ کہہ دے اب یہ بھی وائی سوٹس ہے وہی سوٹس ہے اس پر مزید بات کرتے ہیں آبی اب یہ ہے کہ ایک کمفورٹیبل محول دینا بڑا ضروری ہے چاہے وہ ایڈوکیشن کا ہے یا کہیں بر پلیس کا ہے درستہ تو اس کے لیے وہی جس طرح کمیٹی کی بات ہو رہی تھی تو وہ بڑا ہی ڈیپتھ میں جا کے اس چیز کا انیلسس کرتے ہیں کہ یہ الزام جو لگا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں اور یہ چیز جونسی ہے ہیڈ او دا انسٹیوٹس پر یہ واجب ہے کہ وہ اس کو سزا دے جو بھی اس پر چاہے وہ ٹیچر ہے یا کوئی بھی ہے کوئی سٹاف ہے سٹاف ہے جب تک سزا نہیں دیں گے اس کو پرولانگ کریں گے یا ریت دیں گے تو آپ کبھی بھی کسی چیز کو کنٹرول نہیں کسکتے ہیں تو سزا لازم ہے باقی بہرحال یہ ہے کہ جو آپ کا سوشل بیڈیا ہے اس نے کوئی تھوڑے سے حالات خراب کیے ہیں تو ہم پوزٹیو کی بجائے بہت ساری نیگٹیو چیزیں مل جاتی ہیں جس سے نا یہ اس طرح کی ویڈیوز اور اس طرح کی چیزیں آڈیوز دیکھ کے تو ایک معاشرے میں جونسی ہے ایک غیر متوازن قسم کی سیچویشن پیدا ہوگی اور یہ جو بچیاں بات ہو رہی تھی جس طرح کہ گھر بیٹھی ہیں ان کو جانا چاہیے لیکن اپنے اندر اعتماد ہونا چاہیے اگر اندر اعتماد ہے اور وہ صحیح طریقے سے اپنے اپنا کام کر رہی ہیں تو مجال ہے کہ کوئی غلط کام ہو جائے تو انشاءاللہ اعتماد رکھیں ہم تو کہتے ہیں بچیاں آئیں پہ بچیاں آئیں اگر بچیاں سے بھی آئیان آپ مجھے پاس آئیں میرے پاس آئیں مجھے بتائیں کمیٹی کو بتائیں جس مرضی کو بتائیں کوئی زلی سی بھی چیز ہوتی ہے تو اس پر سیرو ٹالرنس ہے اس پر کوئی ریایت نہیں سکتے ہیں بلکل ایسی ہے ہم کہتے ہیں تبھی چاہتے ہیں اپنی سوچ کو تبدیل کر سکتے ہیں نزائی سے باتے مکمل طور پر تو اچھا سر ہمارے ہاں جو ہے خواتین کے حوالے سے جب سورنٹس میں ہوں تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ یونیورسٹیز میں اگر کوئی اچھا کام بھی کر رہی ہے یا کچھ پیئے تو بہت ساری ہوتا ہے کہ اس کو اتنا کریٹیسائز کیا جاتا ہے کہ اس کو کام یا اس کی ایک صلاحیتیں وہ یوں سمجھ لیں کہ بلکل ہی ختم کر دی جاتی ہیں یا اس کو درہا پیچھے لیا ہے ایک فیورٹیزم بھی ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے خواتین کو کس طریقے سے آگے لائے جا سکتے ہیں ان کو بہتر آگے پلیٹ فارمز لیے ساتھ دیے جاتے ہیں ابھی جب سے میرے پاس ٹیلے ہو رہی ہے جب تک میں پہلے بھی دین بھی تھا الیکٹریکل یو ای ٹی لاہور کا لاہور سے میرا تعلق ہے بسکلی تو آئی آلوز اپریشیئیٹ دیس ٹوڈنٹس چاہا وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے جس نے کام کیا بہتر میں ایک سرمنیسی کرتا ہوں ان کو سرکیٹ دینے جس نے باہر سے جو پروجیکٹ انہوں نے وین کیا ہوتے ہیں یا کئی کام کیا ہوتے ہیں تو سرکیٹ اپریشیئیشن بنا رہے ہیں ان سے تصویر کے چھواتے ہیں ان سے باتشک کر کے شاہباز دیتے ہیں اور ان کو فیوچر کا لاہر عمل بتایا جاتا ہے کہ what you need to do in future آپ کے باس یہی اپرچنیٹیز ہیں تو بات یہ ہے کہ سم ٹائمز آپ انجنینگ میں داخل ہوئیتے ہیں آپ کا ٹرینڈ ہے فر ایسامل کیمیکل کا یا آپ کیمیکل میں داخل ہوئیتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ کمیوٹر سائنس کیا ہے تو یہ اصل میں یہ یونیورسٹی کے جو ہیڈز ہیں میں نے ویسے کام شروع کیا ہے پچھلے ساتھ میں ایف سی لیول پر سٹوڈنٹ سے ملاقات کرتا ہوں مختلف کالوجیز میں جاتا ہوں اور اپنے ایچ او ڈیس کو بھی لے جاتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ آپ کا اگر اس طرح کا ذہن ہے تو آپ نے اس فیلڈ میں جانا ہے اگر اس طرح کا تو اس طرح جانا ہے تاکہ ان کے سامنے ویزن کلیر ہو نہیں تو ایف سی کے بچے کو کچھ پیدا نہیں ہوگا کچھ پیدا ہوں نے رٹا مار کے نمبر لے لیں اور ان کو کچھ آئیڈیا نہیں ہے کہ اگر کیمیکس کی ایکویشن ہے ان کو یہ نہیں بتا کہ یہ کہاں پہ استعمال ہوگی what is the application of this equation بس ایک question ہوا کر لیا پس this is not actually انجولی میں تو ہر چیز کی اپلیکیشن ہے تو بس یہ چیزیں جو انسین ہیں باور کرا کے بچوں کو بچیوں کو ہم بڑے اس لیول پر لاسکتے ہیں انشاءاللہ اور میں بڑا پور امید رہتا ہوں کبھی میں مایوس نہیں ہوتا سالیں یہ تو اچھی بات ہے مایوس ہی ریسے اگر تیچر نہیں مایوس ہو جائے گا تو بچوں پر کیا حال کرے گا بچوں پر اس طرح چل پڑتے ہیں اچھا سالیں کیونکہ ہمارے ہاں لیبز جس طرح پہلے بھی بات کر رہے تھے ریسرچ کی بات کر رہے تھے ہمارے ہاں جو ہے ان چیزوں کی کہیں نہ کہیں کمی نظر آتی ہے اس سوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ دو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں اس میں تیچرز اپنا کیا روڈ پلے کر سکتے ہیں اگری یونیورسٹی ہے تو یونیورسٹی کس طریقے سے جو ہے فسیلیٹیٹ کر رہی ہے ہا جی اس میں دراصل اصل بات ہے اویلیبیلیٹی اور بجٹ سب سے پہلے فن پرپوزل تو فن تو بجٹ اب ہمارے پاس ہوتا نہیں ہے اگر میں انجنرین کی اگر میں سوال کی لاب بنانا جاتا ہوں تو مجھے کروڑ ہار پیا چاہیے صحیح کوئی سٹرکچر کی لاب ہے کوئی مشینری چلنی پر کرینز موف کریں گی سمان ہے سٹرکچر کے مختلف چیزیں ہیں ارتھ کوئیکس کے لیے ایک ٹیبل ہوتی سپیشل اس کی ٹیسٹنگ کے لیے تو مٹیریل ٹیسٹنگ کے لیے اسی وجہ سے یہای چاہیے چاہیےاتی کیونکم تھو dimension Uh من چاہیے چاہے کیونک تو میں پر دیکھتا ہوں کہ فنڈز کہاں سے آئیں گے اور پی سی ون بنے ہوں گے اگر وہ گورنمنٹ اپروف کرے گی تو انشاءاللہ سٹیٹ آف دی آرٹ یونیورسٹی بن سکتی ہے پاکستان کے اندر بھی بے کل ایسے ہی ہے سر آپ کے لئے چیز ہوگا ہے سر ٹیچرز بھی آپ سمجھتے ہیں ٹیچرز بھی اور سٹوننٹ کے درمیان بھی وہ بڑا کمیونکیشن گیا پایا ہے چیزیں آپ پہلے ٹیچرز کزاہی سی بات ہے ڈیفرنٹ ان کا اپنا رول رہا ہمالے ٹیچرز کا ڈیفرنٹ ہے کیا کہیں گے اس بارے میں اصل میں اب ٹیچرز بھی جو نئے ہیں وہ یہی سٹوڈنٹ سے ہی بن کے ٹیچر آتے ہیں اصل میں ان کو یہ ریلائز کرنا چاہیے کہ جب میں سٹوڈنٹ تھا تو میں اس ٹیچر کیسے سوچتا تھا ٹیچر کو کیسا ہونا چاہیے سب سے پہلے اپنے سامنے وہ ایک امیجن کریں کہ if you are becoming a ٹیچر تو آپ کی کون کون سی رسپونسیبیلٹیز ہیں بچوں کو کیسے ڈیل کرنا ان کو سکھانے کے بہترین طریقے کیا ہو سکتے ہیں گاب کی جہاں تک بات ہے کہ ہر زمانے میں ہر قسم کا ٹیچر رہا ہے کچھ بہت سٹرک بھی ہوتے تھے وہ برداشت نہیں کرتے تھے کہ سٹوڈنٹ اس طرح کھڑے ہیں اور ہرکت مرے ہیں تو اچھے بھی ہوتے تھے جو فرینڈی بھی ہوتے تھے تو ابھی بھی کچھ سلسلہ تو بیسے ہی ہے لیکن یہ ہے کہ بچوں کو تھوڑا سا روم دینا چاہیے بلکہ ایسے کنسلٹیشن آرز جن سے ہیں ضرور ڈیفائن کرنے چاہیے کہ یہیے میرے باس بکت ہے اگر آپ کو کئی تیکنیکل کوئی ایسی پرابلم ہے you can come to me anytime دورنگ دیز آرز اس کے لعاوہ دسٹرب نہ کریں کوئی کلاس ہوتی ہے ٹیچر کی پیپر چک کر رہا ہے تو اس طرح کسکاریول جن سے وہ ضرور مینشن کرنا چاہیے اور بچوں سے ملتے رہنا چاہیے اس لئے ہم نے ہر سیشن کے لئے کانسلر بھی بنایا ہے ان کی کانسلنگ کرتے ہیں کانسلنگ کرتے ہیں کسی کسی کسیم کا بھی کوئی مسئلہ ہو تو وہ ان سے مل سکتے ہیں اگر ملنا چاہیے اسی سوڑین جو ہے وہ انجینرنگ شعبے میں کسی بھی شعبے میں سکلز کے حوالے سے بھی سر کہ زائی سی بات ہے ہمارے ہاں جو کیریئر کانسلنگ کے حوالے سے یہ بات واقعی بڑی ٹھیک ہے کہ نہیں دی جاتی لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ایکچھلی جب ہم آگے جائیں گے پڑھیں گے تریننگ بھی یہ بھی ہے نا کہ اچھا فلان کا بچہ جو ہے وہ یہ کر رہا ہے تو ہمیں بھی ہمارے بچے کو بھی آگے آنا چاہیے چائے بچے کا ہے اس میں اتنی کیبیسٹری نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو آگے لے کے جائے تو اتنی جب یہ نمبروں کا پریشر مقابل بازی ہے خاندان کے اندر کہ وہ انا پڑھ رہے ہے تم اتنا پڑھ رہے ہو تم یہ کم کر رہے ہو وہ ایسے ہے تو اسے جیلیسی اور بچے کے اندر جونسن نے اس کے جو گروم کرنے کے جو سائل ہیں وہ ضرور متعصر ہوتے ہیں فری ہنڈ دیں وہ پڑھائیں اس کو لیکن مقابل بازی جونسن یہ ضروری نہیں ہے کہ جس نے ٹاپ کی ہے وہ فیلڈ میں جا کے بہت کامیاب ہو ہو سکتا ہے کہ اس کا پریکٹیکل ہینڈ بہت سٹرونگ ہو وہ آگے جا کے اتنا رہن کرے چاہے اس کا سی جی بی دو شریہ پانچ ہو تو یہ تین شریہ چھے والا وہ پیچھے لائے جائے تو اس طرح کے کمپیرزن نہیں ہونے چاہیے اور باقی یہ ہے کہ پیرنٹس کو خام خواہ پریشرائز نہیں کرنا چاہیے بچے کو وہ ٹھیک ہے اس کو ضرور نصیحت کریں اس کو تمام فسیلیٹیز دیں کہ وہ پڑھے اور پڑھائی کے بغیر تو اس حساب سے میں تو سمجھتا ہوں کہ اس طرح کامیابی کا یہی راستہ ہے یہ اچھے یہ بہت ضروری ہے ہمارے ہاتھ یہ بہت ضروری ہے ہمارے ہاتھ ہمارے نویرسٹی کی حوالے سے پرگیمز کے حوالے سے بھی میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ناجرین کو بتائیں جو آنا چاہتے ہیں داخلہ لینا چاہتے ہیں وہ کس طرح سے آ سکتے ہیں یہ انجنرینگ کانسل میں پچھلے ٹین اور بھی میں بھی اس کا حصہ تھا کامیانوے بانوے پرسند ان کا اگریگیٹ چاہیے امیدی کے ایک زیادہ جن کا بنتا ہے which is really very tough یہ باقی جن سے پر پرائیویٹ کالجز ہیں پرائیویٹ میڈیکل کالجز جن سے اس کے لیے کروڑ سوا کروڑ ٹیڑھ کروڑ روپے چاہیے اگر کسی مہباب کے پاس ہے وہ وہ فورڈ کر سکتے ہیں جن کی رنج اسی سے نوے پرسند کے درمیان ہے ان کو کہیں داخلہ نہیں ملتا اس کے لیے بچیاں زیادہ ہوتی ہیں بچیاں اور بچوں کو انجننگ میں داخلے کا راستہ دے دیا ہے صحیح تو یہ پہلا سٹیپ ہے انٹرسٹ دیکھتے ہیں بچوں میں جی جی بچوں میں ایک تو بیومیڈیکل اور کچھ ایسے فیلڈ ہیں جہاں پہ کمپیوٹر سائنس ہے اس میں دے پری میڈیکل کا سیدھا سیدھا لیکن جو باقی انجننگ فیلڈ اس میں بھی راستہ دے دیا ہے وہ لیکٹرکل بھی کر سکتے ہیں باہر کے ملکوں میں کوئی کسی قسم کی ڈسکرمنیشن نہیں ہوتی ہے بلکل ایسے ہی ہے تو اس لیے یہ ہے کہ ان کو تھوڑا سا مادس کا ایک فاؤنڈیشن کورس پر کرنے کے بعد کیونکہ انہوں نے پیلو جی پڑی ہوتی ہے تو اس کے بعد ان سے وہ انجننگ میں اپنا لائف گزار سکتی ہے تو وی آر آن ایٹ انشاءاللہ اور کوئی بھی گائیڈنس چاہیے ہو تو ہمارا یونیورسٹی حاضر ہے ایمینس یوی ٹی یوی ٹی مرتان ایک اگری کلچر کی الگ ہے ہماری انجننگی یونیورسٹی ہے نام ہوئی ہے محمد نماز شریف یونیورسٹی تو وہ دیفرنٹ یونیورسٹی تو کوئی بھی اگر کوئی پیرنٹ کوئی کانٹیکٹ کرنا چاہے تو آلویز بیلکم سر کیونکہ ایڈوکیشن بھی مہنگی ہوتی جا رہی ہے ہمارے ہاں یہ بھی سب سے بڑا ایشو آگا ہے کچھ ہمارے بچے اور بچیاں جو ہیں وہ اسی وجہ سے بھی گھر بیٹھ گئے ہیں کہ ایک طور ہمارے یہاں کے جو مسائل ہیں روزگار کے وہیں پر ہمارے ایڈوکیشن کو لے گئے افورڈیبیلیٹی تو ان چار بچے ہو تو باپ کے لئے فیز دینا بڑا مشکل اب جہاں میں اپنی فیاملی کی ہیں لوگ مارشل ہی ٹیلنٹ لیکن زائی سے باتے کچھ حالات کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کہ ایک بچہ جو ہے وہ آپ کا کنٹی نیو کر سکتا اگر آپ نے اس کو کسی آپ اس کو بہت زیادہ چاہ رہے ہیں کہ وہ دکٹر بن چاہے کچھ سہولتیں دین ہیں یونیورسٹین نے کچھ سکالرشپ بھی ہوتے ہیں میرٹ کے کچھ گومنٹ پچھاب اور دوسری سکالرشپ بھی آتے ہیں اچی سکالرشپ بھی ہیں نیڈ بیسٹ اس کے علاوہ کنشپ کی ایک پالیسی ہوتی کہ اگر ایک بچہ پارڈ رہتا دوسرے کی فیسادی ہو جائے گی اگر اس کا بہن یا بھائی داخل ہوتا ہے تو مطلب دیس کائنڈ فسیلٹیز لیکن پھر بھی مشکلات ہیں آپ کو وہ بھی حاصل کرنے کے لیے اور تگہ دو کرنی پڑتی ہے سب بہت شکریہ آپ کا بہت اچھا لگہ آپ ہمارے شو کا حصہ بنے اور انجینرنگ کے حوالے سے بچوں کے حوالے سے اور تقریباً ہمارا ہاری ہیشو بھی اس میں قبر ہو گیا ہے کہ اس طریقے سے ہم اپنی ایڈوکیشن کو بہتر کر سکتے ہیں ہر شعبہ جو ہے وہ اپنے رول پلے کر رہے ہیں سر آپ کو بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا شعبہ ختم وہ اپنے بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھتی کہ انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ